صحافی عرش شریف کے موبائل فون اور آئی پیٹ کا معاملہ معاملہ بن گیا ہے کینیا کے انٹیلیجنس حکام نے عرش شریف کا فون آئی پیٹ تحفیل میں ہونے سے متعلق بتانے سے انکار کر دیا ہے تفصیل جانتے ہیں مرتضی علی شاہ سے مرتضی مزید کیا پتہ چلا ہے کیا آپ ڈیٹ ہے جی عرش شریف کا جو آئی فون اور آئی پیٹ اس کے حوالے سے پاکستانی حکام نے میٹنگ کی تھی جو وقار اور خرم کے ساتھ ان کی تین ڈیفرنٹ میٹنگز ہوئی تھی یہاں پر جو پاکستانی حکام اور اس کے ساتھ جو کینیا میں جو ہمارے سورسز ہیں وہ اس بات کی تذدیق کر رہے ہیں کہ وقار اور خرم نے عرش شریف کے آئی پیٹ اور ان کا جو آئی فون تھا اس کے حوالے سے متزاد بیانات دی ہیں انہوں نے جب پاکستانی حکام سے پہلی بار ملے تو ان سے وعدہ کیا کہ عرش شریف کا جو آئی فون اور آئی پیٹ ہے وہ اس حوالے سے ان کو انفرومیشن دیں گے لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کینیا کی انٹیلیجنس ہے جی ایسیو نہیں پولیس نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ جو کینیا کی انٹیلیجنس سروسز ہیں وہ ان سے عرش شریف کا آئی پیٹ اور آئی فون لے گئے تھے لیکن اس سے پہلے انہوں نے پاکستانی حکام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس حوالے سے ان کو انفرومیشن دیں گے جو کینیا کی جو انٹیلیجنس سے جب ہم نے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستانی حقام ان سے جاننا چاہ رہے ہیں ایکسس چاہ رہے ہیں ہرشی شریف کے آئی فون اور آئی پیڈ تک کیونکہ اس میں جو کی انفرمیشن ہے کہ ان کی لاسٹ جو کینیا میں مومنٹس اور کس کس سے ان کی کمیونکیشن تھی لیکن وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو کینیا میں ہائی کمیشنر ہیں سکلین سیدہ ان کو انہوں نے ایک لسٹ فرام کی تھی اور یہ کہ ان کو یہ ساری چیزیں دی جا چکی ہیں جبکہ کنیا میں جو ہائی کمیشن ہے اس کے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو کنیا میں جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے اس کو جو ارشی شریف کی بلونگنگ دی گئی تھی اس میں جو ایک آئی پیڈ جو ان کے کمپیوٹر کے حوالے سے کچھ چیزیں تھی اور ان کی یو ایس بی تھی لیکن اس میں آئی فون اور آئی پیڈ نہیں تھے کنیا کی جو انٹیلیجنس کے سورسز ہیں وہ ابھی تک پاکستانی حکام کو یہ بتانے سے انکار ہی ہیں کہ ارشی شریف کا جو آئی فون اور آئی پیڈ ہے وہ کس کے پاس ہیں اور اس میں ڈیٹا کے حوالے سے جو بھی پاکستان انفرمیشن مانگ رہے ہیں وہ کنیا کے حکام پاکستان کو نہیں دے رہے مرتضی علی شاہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا شکریہ آپ کا